موسیقی ہم نے جس کام کی ہمیں نصیحت اور وسیعت فرمائی ہم آج اسی کام سے غافل ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ واقعہ جان کر آپ کو نماز کی اہمیت اور فضیلت اور عظمت کا اندازہ ہو جائے گا اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اسی طرح انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے ایک انڈونیشیا نوجوان ایک مسجد کے امام کے پاس آیا اور ان کے سامنے سوال رکھا کہ میں ایک شدید پریشانی میں مبتلا ہوں آپ میری پریشانی کا حل بتائیے اس نوجوان نے بتایا کہ میں نماز ادا کرنے کی غرض سے مسلح پر کھڑا تھا اور قیام کی حالت میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میری جائے نماز سے ایک لمبا سامپ گزر رہا ہے اور آگے بڑھنے کی بجائے وہ میری سجدہ گاہ پر ہی کھڑا ہو گیا میں قیام کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے مسلسل اپنا دھیان نماز میں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا کہ تُو اپنی جان کے خوف سے اپنے رب سے غافل ہوتا جا رہا ہے وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میری نگاہیں اس سامپ سے ہٹ جائیں اسی لیے میں اپنی تلاوت کو طول دیتا رہا اور اپنے قیام کو بڑھاتا رہا لیکن وہ سامپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا اور اس کی نگاہیں مسلسل مجھ پر جمع ہوئی تھی لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مجھ پر حملہ کرے گا میں جب تیز آواز سے تلاوت کر رہا تھا تو وہ سامپ بھی جھومنے لگا اور جب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ یہ سامپ اللہ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو میں رکو میں چلا گیا لیکن جیسے ہی میں رکو میں جانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ سامپ پیچھے کی جانب ہو گیا اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ شاید اب یہ مجھے کاٹنے کے لیے حملہ آور ہونے لگا ہے چنانچہ میرا نفس مجھ پر غالب آیا اور میں نے نماز توڑ کر اس سامپ کو ختم کر دیا وہ نوجوان مسجد کے امام سے کہنے لگا کہ اس بات پر میرا زمین مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پر تیرا ایمان بس اتنا ہی تھا کہ تُو نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب بھلا دیئے اور زمین کے کیڑے سے ڈر کر نماز کو توڑ دیا اس نوجوان نے مسجد کے امام سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ کیا میں نے یہ گناہ کامل کیا ہے تو مسجد کے امام اس نوجوان کے اپنے دین سے عشق اور محبت دیکھ کر مسکرہ اٹھیں اور رشک کرنے لگے انہوں نے اس کو بتایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے اسی طرح مختلف احادیث میں انسانی جان کی حرمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بے شمار ارشادات منقول ہیں ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز میں کھڑے ہو اور تمہاری ماں تمہیں مدد کے لیے پکارے تو فوراً اپنی نماز توڑ دو تو آپ نے یقیناً اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے اور جان بچانا ایک آسن اور افضل عمل ہے لیکن آپ کے اس واقعے میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نماز میں موجود رہے تب تک اس ساپ نے آپ پر حملہ نہیں کیا یہ بزاتے خود نماز کا ایک بہت بڑا کرشما ہے پیارے دوستو یہ تو نماز کی ایک کرامت ہے آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ فلسطین کا بتاتے ہیں کہ جس کے باقاعدہ مناظر بھی موجود ہیں اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اس زمین کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں دوستو یہ واقعہ فلسطین کی ایک سڑک پر پیش آیا کہ جہاں پر نماز کا وقت ہوا تو ایک مسلمان بیٹے اور باپ نے وہیں پر نماز ادا کرنا شروع کر دی اور یہ منظر دیکھ کر اسرائیلی یہودی آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ایک پالتو شکاری کتہ ان باپ بیٹوں پر چھوڑ دیا وہ شکاری کتہ ان باپ بیٹوں کے نے لگا کہ جیسے ان کو کارڈ ڈالے گا یہ منظر دیکھ کر بیٹا خوفزدہ ہو گیا لیکن باپ انتہائی اتمنان اور مکمل ایمان و یقین کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا رہا اتحیات پر بیٹھے ہوئے اس نے جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول پڑھا اور اپنی انگوشت شہادت اٹھائی تو موجزانہ طور پر وہ کتہ وہیں پر معذب ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بھوکنا بند کر دیا اور یوں لگا کہ جیسے کسی غیبی طاقت نے اس شکاری کتے کو روک دیا اور وہ کتہ باپ بیٹوں کے نماز ادا کرنے اور سلام پھیرنے تک وہیں زمین سے مو لگائے معذب بیٹھا رہا دوستو ہمارا اگلا جو واقعہ ہے وہ یقینا آپ کو چونکا کر رکھ دے گا حال ہی میں ایک ملک میں مسلمانوں کی نماز پر کرونا کو لے کر پابندیاں لگا دی گئیں اور زبردستی لوگوں کو مسجدوں سے نکال نکار کر مارا گیا تو اسی طرح ایک مسجد میں لوگ چھپکے سے چھپ کر نماز باجمات ادا کر رہے تھے تو وہاں کی حکومت نے اس مسجد کو گھیر لیا کہ لوگ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلیں اور یہ ان پر ظلم کریں اور ان کو ماریں اسی دوران اس ملک کی ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہوئی اور یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے لیکن اس عمل کے دوران مسجد کے دروازے پر کہیں سے شیر آ کر بیٹھ گیا اور کسی کو بھی آگے بڑھنے کی جررت نہ ہوئی دوستو اس فوٹیج کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً اس کا ریزلٹ اتنا کلیر تو نہیں لیکن یہ ضرور کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ امارت ایک مسجد ہی کی ہے اور اس کے دروازے پر شیر آ کر بیٹھا ہوا ہے دوستو یہ منظر اس ملک کے سیکڑوں شہریوں نے دیکھا اور اس کی گواہی دی کہ اس وقت کہ جب پولس باہر اکھٹا ہونا شروع ہوئی تو یہ شیر کسی نامعلوم مقام سے مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور اسی لمحے تک بیٹھا رہا جب تک کہ مسجد میں مسلمانوں نے نماز باجمات ادا نہ کر لی اور جب نمازی نماز مکمل کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو یہ شیر اٹھ کر نامعلوم مقام کی جانب چلا گیا اور غائب ہو گیا اب دوستو اس مختصر سی فوٹیج کے بارے میں سوشل میڈیا پر لوگوں کی دو رائے ہیں کچھ لوگ کے مطابق یہ ویڈیو ایڈیٹڈ اور جالی ہے جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو ظاہر کرتی ہے کہ اسلام دین حق ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ جسے قائم کرنے والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے دوستو نماز کے حوالے سے ایک آخری واقعہ جو کہ نماز کی کرامت کو ظاہر کرتا ہے وہ روس کے ایک ہوائی جہاز میں پیش آیا اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اس روسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ کئی ہزار فٹ اوچائی پر اس کے دونوں انجن کام کرنا بند کر گئے جہاز کے پائلٹ نے حفاظتی نقطہ نظر سے فوری طور پر مسافروں کو حفاظتی سیڈ بیلٹ باننے کا حکم دیا مسافروں نے جہاز کو ہسکولے کھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی جہاز کے پائلٹ نے ایک دوسرے پائلٹ کو جہاز سماننے کے لیے کہا اور مسافروں کو تسلی دینے کے لیے ان کے کیبن میں آ گیا وہاں تو قیامت کا منظر تھا لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسی دوران جب دوسرے لوگ اپنی جان کے ڈر سے چیخ و پکار میں مبتلا تھے تو وہیں پر ایک شخص زمین پر اپنا چہرہ لگائے انتہائی انہماک کے ساتھ کچھ خاص عمل کر رہا تھا کبھی وہ اٹھتا اور کھڑا ہو جاتا اور کبھی وہ جھکتا اور کبھی دوبارہ زمین سے اپنا چہرہ لگا لیتا جہاز کا وہ غیر مسلم پائلٹ بڑے انہماک کے ساتھ اسے چند منٹ تک دیکھتا رہا اور جب وہ شخص اپنے عمل سے فارغ ہوا تو وہ اس سے کہنے لگا کہ جب تمام لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے تو تم اتنے مگن ہو کر کیا عمل کر رہے تھے اس مسافر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا تھا اور نماز ادا کر رہا تھا جہاز کے پائلٹ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے رب سے کیا بات کی اس مسافر نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب سے اس جہاز کی سلامتی اور حفاظت کی التماس کی ہے اور تم فکر نہ کرو یہ جہاز بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ جائے گا پائلٹ اس شخص کے بھروسے سے بہت متاثر ہوا اور واپس پلین کے کیبن میں چلا گیا وہ پائلٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاز کے دونوں انجن جو کے کام کرنا بند کر چکے تھے وہ کام کرنا شروع ہو گئے اور جب بحفاظت جہاز زمین پر لینڈ کر گیا تو وہ سیدھا اسی مسافر کے پاس آیا اس کے ساتھ ایک قریبی مسجد میں چلا گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا پیارے دوستو آپ یہ خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی